یوں تو کشمیر میں خاکی والے کے خوف سے اکثر لوگ دور بیٹھنے میں ہی اپنی آقیت سمجھتے ہیں تاہم اگر خاکی والا واقعی اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نبائے تو عوام نہ صرف اسے پلکوں پر بٹھاتی ہے بلکہ اس کی خاطرداری بھی کرنے میں پیچھے نہیں رہتی ہے ریاست میں بسندرت کو جب سے ٹرافک نظام سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہیں بسندرت کی کوشوں نے ریاست کی عوام میں اس کی ساتھ کو ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا ہے جمعوں میں ٹرافک نظام کی دوستگی کے بعد وادی کے ٹرافک نظام میں کسیت تک بہتری سے تو بسندرت ہر گھر کا فرد بنا ہوا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا بھی نہ ہوتا اب ذرا غور سے دیکھئے یہ تصویر شہر خاص کے عیدگاہ علاقے کی ہے وہ عیدگاہ جہاں مقامی خاکی والا بھی جانے سے پہلے دس بار سوچتا ہے وہ عیدگاہ جہاں اسی ماہ ایک مظاہرک کے دوران ایک نوجوان پولیس گاری کی ٹکر سے موت کے آغوش میں چلا گیا تھا اور اسی عیدگاہ کی یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے بسندرت یہاں مقامی لڑکوں کے ساتھ کرکت کھیلتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں وہ بسندرت جس کا تعلق جمعوں کشمی پولیس سے ہے وہ پولیس جسے دیکھ کر شہر خاص کے خاص نوجوان اکثر پتھر نہ اٹھا سکے تو دلی دل میں سو کی سپیڈ سے سلواتیں ضرور سناتے ہیں اور وہی نوجوان بسندرت کے ساتھ کھیل میں مشغول نہ صرف بسند کا اعترام کرنے میں بلکہ بسند کے ساتھ بیٹھ کر بہار کی گرم ہواوں کے مذہبی لے رہے ہیں بسندرت کا شہر خاص کے خاص علاقے میں جانا اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کوئی بڑی خبر نہیں ہے لیکن شہر خاص کے لڑکوں کے ساتھ کرکت کھیل کر بسند نے یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ اگر خاکی والا اپنی ڈیوٹی ایماداری سے کرے تو معاشرے کو تبدیل کر بھی سکتا ہے اور بسندرت سے اچھی زیادہ مثال کسی کی دی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اکیلہ بسندرت ٹرائفک نظام میں کسی حد تک بدلاؤ لاکر یہ ثابت کر چکا ہے کہ ایک آدمی بھی معاشرے میں تبدیلی لاسکتا ہے سنم اجاز گلستانیوز سریناگر